ٹائم چھے بجے آنا اور اس کے بعد چھے بجے صبح کو چھے بجے اور اسلام علیکم چالے دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شکیل اوفیشل تو آج میں آیا ہوا ہوں اپنے گاؤں اور سنڈے کا دن ہے تو انجوائے آج کریں گے اپنے گاؤں میں کل آیا تھا شام کے ٹائم اور ابھی صبح کے بج رہے ہیں آٹھ تو الحمدللہ رات سیری بھی کی تھی روزہ بھی رکھا تھا اور ابھی نا گاؤں کی لائف کو انجوائے کریں گے اور گاؤں میں اپنا مزہ ہے گاؤں میں گھونے سے اور گاؤں کے لوگوں سے ملنے سے کیا بات کل کا ویڈیو میرا اپلوڈ ہونے والا ہے کچھ ہی دیر میں اور ہو گیا ہے ہو گیا ہے میرا ویڈیو اپلوڈ وہ دیکھنا نہ بولیے گا انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی میرے ویلوگز ملتے رہیں گے جڑے رہیے گا میرے ساتھ ملتے ہیں تھوڑی دیر میں ابھی نا میں جاؤں گا باہر اور بہت سے دوست بھی ہیں ان سے بھی ملوں گا اور دیکھتے ہیں کیا کیا آج ہوتی ہے ایکٹیوٹیز ضرور آپ دیکھنا تو یہ ہے باہر کا سین اور یہ دیکھیں وہ جو سامنے والا ہے نا وہ ہسپیٹل ہے اس کے سامنے ہیں سکولز اور یہ طلاب ہے اور اس کے بعد کیا ہے نا یہ پتھر پڑے ہوئے ہیں اور آج تک نا روڈ بننے کی کوئی بھی چانسس نہیں ہوئے ہمارے گاہوں میں یہ پتھر تکریباً اگسٹ کے دنوں کے ہیں اگسٹ کہاں اگسٹ جب مونسون کی بارشیں ہوئی تھیں ان سے ایک مہینہ پہلے یہ پتھر آئے تھے اور ابھی تک دیکھیں ہمارا روڈ نہیں بنا یہ اتنی ناہلی ہے نا سندھ میں کہ کیا بتاؤں بس جو بھی کام ہے نا جو بھی کام ہے وہ بس چھوڑ دیتے ہیں لوگ اور یہاں کی منیجمنٹ بیکار ہے بلکل بیکار ہے میں سندھ کی منیجمنٹ کو منیجمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہوتے ہیں اپنے دیش کے ساتھ اپنے سوبے کے ساتھ تو وہ بہت بڑے کام کرتے ہیں کیونکہ سندھ میں بہت ایوانٹ ایوانٹ ایسے ہو رہے ہیں جن کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جیسے کہ بہت سارے ایوانٹ ہوئے ہیں جو پتہ نہیں ہے آپ کو اور ایسے ہی ایوانٹ ہوتے رہتے ہیں ہمارے گاؤں میں بھی ابھی نا وہ کیا ہے کہ چوریاں ہوتی ہیں بہت زیادہ وہ بڑھ گئی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی کوئی نیو بائک لے کے نہیں گھوم سکتا کیونکہ وہ بھی جلدی کوئی نہ کوئی ڈاکو آ کے ان سے چھین جاتا ہے تو یہ حالات ہو گئے ہیں اور سارے ایسے ایوانٹ ہو رہے ہیں جو ہونے نہیں چاہیے تو اللہ رحم کرے ہر کسی پہ اور ملتے ہیں تھوڑے دیر کے بعد یہ ہے ہاں کہاں جا رہے ہو موٹے ہو کر کھا 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 کے موٹے ہو گئے ہو روزہ رکھا ہے آج نہیں یار آج نہیں رکھا ہے کیوں نہیں رکھا تیری طبیعت تو ٹھیک تھی نا یہ دیکھیں یہ خان مومنٹ ہاجی خان مومنٹ کا بیٹا کہاں جا رہے ہو چلو 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 ہاں تو بھائی انشاءاللہ ایسے ہی مومنٹ ہوتی رہے گی ہمارے گاؤں میں اور آپ کو دکھاتا رہوں گا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ابھی صبح کے وجہ رہے ہیں یارہ اور ایک گھنٹا ہو گیا تھا میں پیپر بنا رہا تھا کلاس ٹینتھ والوں کا تو کیا ہے ایکزیم آنے والے ہیں رمضان کے بعد جیسے ہی پورا اید آ جائے گی اس کے بعد سڈنلی جو ہے وہ پیپر ہونا شروع ہو جائیں گے کلاس نائن تھو ٹینتھ والوں کا نائن تھو والوں کا میں نے پیپر بنا لیا تھا لیکن ٹینتھ والوں کا پیپر میں نے نہیں بنایا تھا صبح سے مدد کر رہا تھا فائنلی ابھی پیپر میرا ڈن ہو گیا ہے ابھی میں جاؤں گا باہر تھوڑا انجوائے کریں تو ملتے ہیں اگر دوست مل گئے تو ان کے ساتھ نائی دوپو دی انجوائے کریں گے گرمیوں کی موسم آنے والی ہے بہت تیز دھوک چھا گئی ہے اور اس افیل ہوتا ہے کہ جیسے گرمیاں آنے والی ہیں تو ویسے موسم بھی ان کی ہے تو گرمیاں بھی جلدی جلدی آئیں گی اور الحمدللہ آج یاروہ روز آئے تو گرمی کا جو شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تم کہاں گئے تھے کدھر گئے تھے تم دونوں پادر گئے تھے اپنے حال دیکھو حال دیکھو اپنے یہ بچے سارے دن گھومتے رہتے ہیں گھومتے پھر پھر ادھر ادھر بس سارا دن گھومتے رہتے ہیں بس سنڈے آج سنڈے تو کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں یہ تو بچوں کا کام ہے ابھی میں جانے والا ہوں کل کی پلیس پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ گاؤں کی لوگ کتنے ہارڈ ورکر ہیں اور وہ کسے کسے اپنا کام کرتے ہیں اور کتنی محنت کے ساتھ کتنی کڑی دھوپ میں بھی وہ کام کرتے ہیں اور میں دکھا رہا ہوں آپ کو میں جانے والا ہوں ان کے ہی پاس تو یہ سامنے جو فصل ہے نا وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو بہت بڑی محنت لگتی ہے ظاہر سی بات ہے ہاتھ سے کٹنا فصلس کو بہت ٹائم بھی کنزیوم ہوتا ہے اور حالانکہ مشین بھی ہیں ٹیکٹرس بھی ہیں ایسے جو وہ فٹا فٹ کام کریں لیکن یہ لوگ اپنی محنت خود کرتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ لڑکے وہ پرینڈ بھی ہیں میرے لیکن زیادہ تر نہیں لیکن ہیں گاؤں کی ہوئے ہوئے یہ ہے مسٹر قدیر اور یہ ابھینا فصلس کو کٹ رہا ہے ہاں مسٹر قدیر کتنے ٹائم سے آئے ہو صبح سے صبح سے چھے بجے آئے ہیں چھے بجے آئے ہیں چھے بجے سے اور یہ اس کا بھائی گلاب چانڈیو کیا آلے تب یہ صحیح ہے نا تو یہ صبح سے دیکھیں کام کر رہے ہیں اور ہمارے گاؤں کے لوگ ایسے ہی محنت کرتے ہیں صبح کے ٹائم چھے بجے آنا اور اس کے بعد چھے بجے صبح کو چھے بجے اور تقریباً بارہ بجے تک یا ایک بجے تک یہ فصلس کو کٹیں اور بتاؤ تب یہ صحیح ہے ہاں گلاب ابھی میں نہیں کروں گا کیونکہ موڈ نہیں ہے مجھے روزہ ہے ہاں روزہ آپ ہو روزہ بھی گیا روزہ ہم بھلو مہم سم بھلو آنا روزہ ہم گلاب آپ کو کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے اس میں گھنان سالا جو ایکسپیرینس ہے فصل کٹیں دے چھ سال جیان اس بندے کو چھ سال کا ایکسپیرینس ہے ایسے ہی کام کرتے ہوئے اور اس کو تین چار سالوں کا ہوگا موسیقی 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 آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں اور میں صرف دس منٹ ان کے ساتھ بٹھا دس پندرہ منٹ ان کے ساتھ بٹھا تھا تو میرے جسم سے پسین آنا شروع ہو گیا تھا اور اب میں جا رہا ہوں واپس اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھجور کے درکت ہیں یہ بلکل ختم ہو چکے ہیں اور ان کو ایسی بیماری لگی ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے ختم ہوتے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ دو تین سال میں کھجور کا درکت ہمارے پاس نہیں رہے گا اور آپ کو پتا ہے کہ کھجور کی فصل ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور کہیں بھی نہیں ہوتی تو یہ جو چیز ہے نا تو یہ بہت بڑا ایک ڈس ایڈوانٹیجز ہے ہمارے گاؤں والوں کے لیے اور کھرپر ڈسٹرک والوں کے لیے تو ان کے لیے سندھ گورنمنٹ کو جلدی سے جلدی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو دیکھیں نا اب یہ کھجور جو ہے یہ صحیح ہے اور اس سے پیچھے والی جو ہے ختم ہے تو یہ بہت ساری کھجوریں ختم ہوتی جاری ہیں ڈے ٹو ڈے تو ابھی میں جانے والا ہوں گھر اور کچھ ٹائم نیند کروں گا پھر زہر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے تو گرمی جانے بہت ہو گئی ہے بہت گرمیوں بڑھتی جا رہی ہے اور ظاہری سی بات ہے گرمی میں تو روزے میں تکلیس بہت زیادہ آتی ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں گھر پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہ ایک چچا ہے اور یہ دیکھیں کہ کتنی محنت کر رہا ہے اور ابھی جایا ہے ہمارے گاؤں اور یہ نا سبزی بیچ رہا ہے تو یہ تقریباً ستر سے چتر سال کا ہے اور دیکھیں کتنی محنت کے ساتھ اپنی سٹرگل کر رہا ہے یہ چیز صرف وہی انڈرسٹیننگ کر سکتے ہیں جو لوگ دن کو کماتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں تو پلیز ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں سے چیزیں لینی چاہیے تاکہ ان کا بھی گزر سفر ہو سکے اور ہمیں بھی صحابہ مل سکے تو لازمی ایسی چیزیں آپ کیا کریں اس رمضان میں جو کہ آپ کو بھی فائدہ دے کھانے کا ایک روٹی بغیرہ اور سب کچھ مل جائے ابھی میں آیا ہوں زہر کی نماز کے لیے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ زہر کی نماز میں نے ادا کر لی ہے اور میرے ساتھ یہ بھی تھا کھروس آپ صاحب چاہتے ہو کیونکہ بہت بڑا کھروس آدمی ہے کیا کر رہے ہو بھائی جہال طبیعت کیس یہ تیری اللہ سنیہ آپ کو کس کے خیتر کو جا رہے ہو کل کل جاؤ یہ پکا راستے بات ہوئی پکا تو نہیں ہے راستے بات ہوئی جانا تو ہے کل نہیں کل رات کی تھی ابھی نہیں کیتے تو ابھی یہ بھی دھر جائے گا میں بھی گھر جالے اللہ ہو کم کم کوئی بھی نہیں ہے دیکھتے ہیں شام کو سکھا سکھا چلو 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 کس کا سکھا نا مجھے شام کوئی باتا جیسا 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 کس دن کام کیا تھا بیسے کم کرو گے نہیں نہیں وہ میں بیزی تھا بیزی تھا میں بڑا زلید آدمی نہیں میں آپ کو لگتا ہوں کہ میں ایسا ہوں اس نے مجھے کام کہا تھا اور میں بیزی تھا اس کو میں نے بتا ہے مجھے روزہ بھی بڑا زلید آدمی بلوگ کیسے بناتے ہوئی نہیں میں آدمی اچھا نہیں بلوگ کیسے بناتے ہوئی نہیں میں آدمی اچھا اچھا نہیں اچھا نہیں دکھ رہے ہیں اس دن مجھے میرا کام نہیں یہ میرا دوست کا خرون سے ساتھ نہیں میں میں کبھی اسے کہا تھا کہ میں تم کام نہیں کروں گا نہیں سنو ایک بات آپ کو پتا بھی ہے کہ جب وہاں پہ اتنی غشت تھی اور ٹوکنڈ مل رہے تھے مجھے پتا تھا پہلے تم مجھے پتا دیتے بس دل سے یہ کہنے تھے تم کو ہاں میں کام کروں گا بس اچھا بس اب میری گلتی ہے کام نصیب کی بات میں نے سوری کہا بس کام نصیب کی بات ہوگی چلو ٹھیک ہلے داشا کی دائی ہو جائے ہاں تو اس نے کچھ کام کہا تھا مجھے اور میں نے اس کو کہا تھا کہ وہاں پہ بہت بڑی رشت لگی پڑی ہوئی ہے اور مجھے روزہ ہے میں وہاں پہ زیادہ ٹائم کھڑا نہیں ہو سکنوں گا حالانکہ وہاں پہ کام ہوتا بھی نہیں میرے انداز سے پچاس آدمی تھے لائن میں کھڑے اور ٹوکن مل رہا تھا کچھ کام تھا وہ گھروں کی سروے کر گئے تھے ان کا ٹوکن مل رہا تھا تو یہ بھی آیا تھا میں اسکول سے ساڑھے بارہ بجے فری ہوا تھا تو اس نے کہا مجھے کہ میرا کام کرو آپ اس نے کہا کہ میرا کام کرو آپ اور میں نے کہا یار وہاں پہ بہت بڑی رشعہ ہے اور میں کام نہیں کر سکنگا تو یہ مجھ سے کہا کہ آپ اس نے کہا مجھ سے کہ آپ میرا کام کرتے ہی نہیں آپ ہمیشہ ایسا بولتے میں نے کہا یار میں نے کام نہیں کیا جو آپ مجھے ایسا گے رہے تو یہ بات تھی اس لیے وہ رہ راست تھا ہاں بھئی کھڑوس کیا لے طبیعت اور یہ کبوتروں کی شرط آپ نے کیسے ہاری کبوتر نے مار گئی کتنے آج میں نے مار کی کس کے ساتھ تھی آج گلشن کے ساتھ انتیاز کے بات وہ جیت گئے جیت گئے کیا بات اور آمین 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 ان کی بھائی ان کے کبوتر اتنے اچھے ہیں ان کا بھائی ہے نبید ان کے کبوتر اتنے اچھے ہیں کہ شام کی ایسا سمجھے کہ سورج ڈوب گیا تھا پھر بھی اڑ رہے تھے لیکن بد قسمت یہ اندھیرہ اور یہ لوگ ہار گئے آج کہ رہ تھا کہ ہم جیت گئے تو یہ دوسری کوئی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ کھڑ گئے کے بعد یہ دیکھیں بھائی کافی عرصے کے بعد میری بائیک کونہ نہایا جا رہا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کی صفحہی ہو رہی ہے میں نے بہت دنوں سے بائیک کو ہاتھ نہیں لگایا تھا سروس بھی نہیں کی تھی تو اب ہی یہ دونوں کو میں نے کہا کہ میری بائیک کو ساف کرو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پہلے آپ کی بائیک کو ساف کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں بائیک دینا ہم جائیں گے کام سے تو میں نے کہ دیلنگ دن ہے میری بائیک کو آپ ساف کریں پانی لگائیں اور اس کو سروس کریں اچھے طریقے سے تو میں آپ کو گاگی دوں گا اب یہ دیکھیں کتنے مست مست طریقے سے ساف کر رہے دونوں دیکھیں اور ہمارے گاؤں میں تو نلکے ایسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جری کمی نہیں ہوتا یہ دیکھ گاڑی میری کیسی ہو گئی اس کے بعد یہ دونوں جائیں گے میری گاڑی میں کہا جائیں گے لیکن میں نے ان کے ساتھ دینیل کی یہ جائیں گے دونوں کھا جاؤگی آپ دونوں ہم بازار جائیں بازار جائیں گے یہ دونوں کیا لینے جاؤگی بازار سے سامن سامن لینے جاؤگی چلو یہ دیکھیں وہ دیکھیں کتنی زور زور سے گاڑی کو ساف کر رہا ہے آدھے گھنٹے میں سیڈ ہو جائے گی چلو میں چلتا ہوں آپ یہ گاڑی دھو کے پھر کئی بھی جانا ہے جاؤ اس پر تو یہ گاڑی دھو رہے ساف کر جائیں گے لیکن سامن کوئی شہر ہے وہاں پہ ان کا کام ہے تو یہ لے جائیں گے گاڑی ان کے حوالے صاف بھی کریں گے کیونکہ مجھے آج روزہ تھا تو میں گاڑی کو صاف نہیں کر سک گا تو اس لیے میں نے کہا آپ کر لو اس کو ساتھ تو ان کے ساتھ بن گئی اب ہی گاڑی صاف کریں گے پھر جائیں گے یہ بندانہ میرا ویڈیو نہیں دیکھ رہا اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو اُلٹا لٹکا کے اس کیا کریں مجھے اگر 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 انشاءاللہ ملتے ہیں پھر پڑھ کے بلوگ میں کہنی جائے گا یوٹیب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پھول سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے بلوگ میں